اَا تَذْكُرُ يَوْمَا اِن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُ وَرَحْمَةً تَسْرِ حضرت حریطہ بن وحاب رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک سخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اسلام علیکم میں نوشاد عالم All India Forward Block کے جانب سے کلکتہ پورٹ لوکل کمیٹی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو تمام دنیا والے کو بارہ رویول کی مبارک بات دیتا ہوں آج کے دن ہمیں جو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اکل سے زیادہ نقل پہ دھیان دینا چاہیے ہمارے نبی نے جو ہم کو بتایا اس کو اگر نقل کر لیں ہم لوگ تو اپنا بیرہ پاڑ ہو جائے گا دنیا میں ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزر بسر کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مارچ 22 تاریخ سے پوری دنیا پریسان ہے کرونا وائرس میں تو ہتیاد کریں اپنے آپ کو مجبوط کریں اس لئے کہ کوئی بھی گورنمنٹ خاص طور سے ہندوستان کی گورنمنٹ کچھ کرنے والی نہیں ہے نہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ نہ سینٹرل کی گورنمنٹ یہ آپ کو جھوٹے جھاں سے اور جھوٹے وعدے کے علاوہ کچھ نہیں دینے والی آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے اس 12 رویول کے موقع پر اہد کریں کہ اپنے بالبچوں اپنے خاندان والے کو ایک میسیج دیں کہ اس کرونا وائرس سے بچ کے رہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آول انڈیا فورر بلوک کی جانب سے تمام ہندوستانیوں کو اور اقوام عالم کو عید مراد النبی کی بہت بہت مبارک بات یہ عید مراد النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اپنے آپ میں خود یہ ایک انقلاب ہے مدانہ سبول ختم الرسل مولا کل جس نے بخشا ببار راہ کو جس نے بخشا فروغ واد یہ سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی تاہا وہی آسی وہی فرقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ دنیا میں ایک انقلاب کی آمد تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ایک رحمت للعالمین کی ذات ہے ساری دنیا کے وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ دنیا میں پائے جانے والے ہر قوم ہر بشر کے وہ نبی ہیں اور رحمت للعالمین تمام دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت ہے ہائی چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھوں وہ سب نبی کی امت ہیں اب امت دو طرح کی ایک امتِ اجابت ہے ایک امتِ دعوت ہے ہم جو امتِ اجابت ہیں اور جو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے وہ امتِ دعوت ہے وہ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا پیغام دونوں ہمارے لئے اہم ہیں اگر کوئی صرف ذات کو لے کے چلے اور ان کے پیغام کو چھوڑ دے تو وہ بھی گمراہی ہے اور صرف پیغام کو لے کے چلے نبی کی ذات سے اگر اگنور کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے تو دونوں لازموں ملزوم ہیں نبی کی ذات بھی اور نبی کی بات بھی تو آج کے اس انتشار کے دور میں جب دنیا پریشان ہے وہ تلاش رہی ہے سکون وہ تلاش رہی ہے راستہ وہ امن چین کا راستہ تو آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی زیادہ اہمیت ہے کہ آج لوگوں کے اندر میں جو امن و آشتی جو اتحاد کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی سے اور مدینہ کی وادیاں سے جو لوگوں کو پیغام دیا جو امن کا پیغام دیا جو اتحاد کا پیغام دیا وہ آج زیادہ لوگوں کو مدینہ کے اندر میں بسنے والے مسلمانوں اور یہودیوں بھی امن کا معاہدہ ہوا تھا آج کے دور میں بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارا پلوسی کوئی ہندو ہو سکتا ہے کوئی کرسچن ہو سکتا ہے کوئی عیسائی ہو سکتا ہے تو آج کے دور میں ہم کس طرح اپنے سماج میں جیئے اور کس طرح رہیں یہ اس پیغام کی تشریف کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنے پلوسیوں کے ساتھ میں وہ ہمارے پلوسی گھر کے پلوسی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے زلہ کے پلوسی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ہندوستان کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غیر مسلموں سے معاہدے کیے اور امن و چین کا شہر بنایا مدینہ کو آج کے زمانے میں ان کے اس تعلیم کی زیادہ اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر زبادہ ہے کہ اس وقت صرف وہی مومن تھے اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب توحید کو مانتے تھے تو رسالت کی نفی کرتے تھے رسالت کو مانتے تھے تو توحید کی نفی کرتے تھے جب اس علم آئے دنیا میں تو اپنی ذات سے اور اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے ایک ایسا انقلاب برپا کیا اگر میں تھوڑی تفصیل دوں دو منٹ کے لیے تو وہ انقلاب برپا کیا عرب کے اندر میں کہ عرب میں ایک چھوٹی سی مثال ایک مانگ جو دو قبیلے تھے عوس اور خجرج یہ دو قبیلے آپس میں صرف اس بات پہ لڑ گئے تھے کہ دونوں کا اوٹ چونکہ عرب کے اندر میں سہرہ کا ملک ہے وہ پانی وہاں بہت مہنگا ہوتا ہے تو دونوں کا اوٹ عوس اور خجرج دونوں قبیلے کا اوٹ پانی پینے کے لیے آیا میرے قبیلے کا اوٹ پہلے پانی پیے گا میرے قبیلے کا اوٹ پہلے پانی پیے گا وہ لڑائی کئی نسلوں تک چلی وہ لڑائی اور باپ مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بول کے جاتا تھا کہ دو کو فلاں سے تمہیں بدلہ لینا ہے ایک معمولی سی بات یہ انہوں کے اندر میں جہالت کی انتہا کہیں آپ یا تکبر کہیں انہوں کا انا کہیں ان کی لیکن 63 سال کے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ لوگ جو پانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہوتے تھے اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہی انسان جب کسی جنگ کے میدان میں لوگ زخمی پڑے ہیں اور ایک سخص کو پیاس لگتی ہے تو وہ بولتا ہے مجھے پانی دو بگل سے آواز آتی ہے کہ میں بھی پیاس آم مجھے پانی دو اسی طرح تیسرے کی آواز آتی ہے دوسرے کی آواز آتی ہے پھر چوتھے کی آواز آتی ہے اسی طرح پانچے لوگ پیاس کے حالت میں ہیں اور یہ دوسرے کے آواز آتے رہتے ہیں وہ دوسرے کے پاس بھیستا رہتا ہے آج اس انقلاب کے ضرورت ہے ہمیں آج اس انسانیت کے ضرورت ہے ہمیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کورا پھیکتی تھی روزانہ اس راستے سے گزرتے تھے کئی دن جب وہ کولا ان کے اوپر نہیں گرا تو وہ پتہ کر رہے کہ جو کولا اوپر سے گرتا تھا جو کچھرا پھیکتی تھی وہ بڑی اممہ نظر نہیں آ رہی ہیں تو وہ ان کے پتہ کر رہے گئے ان کے گھر میں تو ضعیفہ بولی کہ آج جب تک ہم صحت مند تھے جب تک تم نہیں آیا لیکن آج ہم بیمار ہیں تو کیا تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کی آیادت کے لیے آیا ہوں یہ ایک انقلاب تھا اور وہ کولا پڑھا کے انسانیت کے ویسے مسلمان ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہز اینڈویجول ذاتی طور پر پورا عرب نبی کا ہمنوہ تھا اور کفار نے یہ گواہی دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ امین ہیں لوگوں کے امانتیں رکھتے ہیں صادق ہیں سچے ہیں یہ مسلمانوں کا لقب نہیں تھا یہ کفار نے ان کو یہ لقب دیا تھا صادق اور امین کا تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے غیر ان کو وہ لقب دے رہے تھے کہ یہ امین اور صادق ہیں تو یہ معاشرہ انہوں نے پیدا کیا ہو تو ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں تھا اختلاف کہا تھا جب انہوں نے توحید کی بات کی جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک اللہ کو مانو تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اپنے آبا و ازداد کے زمانے سے مختلف بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور میرے باہ و ازداد نے یہی سکھایا ہے تو اس وقت لوگوں کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا کی نہیں آپ تو ہمارے درمیان سے ہیں تو ہم آپ کو نبی نہیں ماننے یہ انہوں کی جو عرب کے اندر انا بہت زیادہ تھی انہوں کے اندر میں تو یہ جو انا تھی انہوں کے اندر میں جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے حالکہ وہ زمانے کے یہودی نصرانی وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں یہ یہ برحق نبی ہیں یہ اور وہاں کے کفار کو بھی یقین تھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ سچے اور برحق نبی ہیں مانتے کیوں نہیں تھے مانتے اس لیے نہیں تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم جس قبیلے میں رہتے ہیں ہم جس قبیلے کے سردار ہیں میری اپنی عزت ہے میری اپنی حیثیت ہے اور بلال جو غلام ہیں اور ہم یہاں کے سردار ہیں ایک چٹائی پہ ہم وہ غلام کے ساتھ میں ہم مکہ کے سردار کیسے یہ انا تھی ان کی جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے یہ اور بھی مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لائے تو اصل مقصد یہ ہے کہ نبی کا جو پیغام تھا وہ پیغام رحمت تمام انسانوں کے لئے تھا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تھا تمام انسانوں کے لئے تھا اور اس پیغام کی آج زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے عمل سے اپنے عمل اور کردار سے ہم ثابت کریں کہ ہم اسی نبی کی امت ہے جس نبی نے عرب کے بددوں میں انقلاب پیدا کیا کہ وہ لوگ جو بغری چرانا نہیں جانتے تھے انہوں نے عرب کے اندر بھی انقلاب پیدا کیا اور کیسر اور کسرہ کی تاج کو اپنے ٹھوکروں میں رکھا آج اسی انقلاب کے ضرورت ہے اپنے کردار سے پیش کریں اور اسی طرح ہم بارو رویل کے لوگوں مبارک بات دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں آل انڈیا فارور بلوک کے جانب سے کلکٹا پورٹ لوکل کومیٹی اٹسٹر نمبر جنرل سگریٹی محمد شمیم بابو آپ سب کو عید ملادن نبی کے مبارک بات دے رہا ہوں عید ملادن نبی کے مبارک بات دے رہا ہوں سبھی دیشواسیوں کانون کو مان کر چلیں اور کرونا کال میں جتنا بچ سکتے ہیں بچے بس یہ میں یہی پیغام پہچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اسلام علیکم